اسلام علیکم ویلکم ٹو اینیدر ولاغ میں ہوں محمد عمر بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا لیکن جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کومنٹ بھی ضرور کی اور شیئر بھی کیا کریں اس میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں اچھی اچھی جگہوں کو دکھایا جائے گا اچھے اچھے جگہوں پر جہاں جہاں میں ٹربل کرتا ہوں وہاں آپ کو بھی انشاءاللہ ساتھ میں لے کے جائے جائے گا تو ایک چھوٹی سی کافی دوست پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یار آپ کا ایک گاؤں ہے ہمارا گاؤں ہے مکھٹ شریف تو وہاں کا ایک بلاغ بنانا جائے جہاں ابھی میں بالکل اس مکھٹ شریف کے سامنے کھڑا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ مکھٹ شریف کے نام سے ایک گاؤں ہے بہت پرانا گاؤں ہے بہت پرانا گاؤں ہے تجارت جو ہے ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے تجارت یہیں پہ کی ہے کیونکہ یہ سامنے کے جو پہاڑ ہیں یہ آپ کو دریاء نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ دریاء کے سامنے جو ہے وہ کے پی کے ہے اور یہ پنجاب ہے اس کی وجہ سے یہاں کی تجارت بہت زیادہ اس جگہ کی مکھٹ شریف کی تجارت بہت مشہور تھی اور سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ کو مشہور کچھ پیر ہے پیر آف مکھٹ بھی کھا جاتا ہے اور مختلف نام ہے خیر مجھے تو کچھ نام پتا ہے کچھ نہیں پتا تو انشاءاللہ ایک ولاغ میں آپ کو یہ مکھٹ دکھایا جائے گا اس کے بازار کے حوالے سے اس کی مشہور کچھ کیا ہے مشہور کھانے کیلئے کیا ہے اس کے حوالے سے مشہور جگہیں کیا ہیں دریاء دکھایا جائے گا اور نیکس انشاءاللہ ایک ولاغ ایسا بنایا جائے گا جس میں کوئی ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوں اس میں بزرگ ہمارے ساتھ اگر ہوں گے تو اس میں سب سے بڑا بینیفیٹ ہمارا کیا ہوگا کہ ہمیں وہ پیروں کے حوالے سے بتا سکے جو پیر یہاں پہ ہیں ان سے ملاقات کروا سکیں تو انشاءاللہ دیکھیں ولاغ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اور کوشش کروں گا کہ ایک ہی ولاغ بنا لوں نہیں تو دوسرا ولاغ ضرور آئے گا کیونکہ ہم نے فشنگ بھی کی اس میں بہت انجائے کیا بہت انجائے کیا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں جی تینکیو سو مچ یہ جناب مکھڑی علوہ جڑے تھے نے سب تو مشہور ہے یہ صبح نے ٹائم ہے اور ساڑھے چھینہ ٹائم ہوسی لیکن اس ٹائم پہ یہ جناب تیار ہوئے پہ ہیں ان جناب چاہ سے چیمون چاہ جی کیا اللہ خیریت ہے مکھڑی علوہ نے بارے کوئی دسو آسام ہی قدرن تو تو سا بڑھانے پہ ہو چوہی سال تو بڑھانے پہ ہو اچھا صبح کتنے وجہ بڑھانے شروع کرے رہے ہو صبح نماز پڑھ کے بڑھانے شروع کرے رہے ہو صبح نماز پڑھ کے آنے جی کیار کرنے جناب ساتھو اچھا اچھا اور کتنا ٹائم لگنا ہے ٹائم آزاب نونا گھنٹے لگنا ہے اچھا 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 ٹھیک ہو گیا چلو بڑی مہربانی چاہے جی شکریہ جی مکھڑ کی جناب گلییں اتنے پیاری پیاری یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ جتنا پرانے پرانے گھر ہیں یہاں پہ پرانا سب یہ دیکھیں پتھروں کے اوپر یہ جو کام ہوا ہے یہ سارا پرانا کام ہوا ہے ہاتھوں سے محنت کی ہوئی ہے کافی محنت سے یہ بنایا ہوا یہ دروازوں کو صرف آپ دیکھنے تو حیروں نہ چاہے ابھی یہ شہروں کے اندر یہ انٹیک چیزوں میں یہ چیزیں آپ بکنا شروع ہوگی ہیں آہستہ آہستہ شہروں میں تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں حد سے زیادہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں کے اوپر یہ پتھر ہے پتھر کو تراش کے پھر انہوں نے اس طرح سے محنت کی آپ اس چیز کو دیکھیں اوپر بناوا یہ گلیاں یہ پتھروں سے بنیوی گلیاں ہیں بہت قدیمی شہر ہے بہت زیادہ یہ سارا پتھروں سے دیواریں بنیوی ہیں گلیاں بنیوی ہیں یہ دیکھ لیں دیوار کی اوپر کام ہوا ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھیں اس کورنر کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ایک گھر کے کورنر کو بنایا یہ زبردست طریقے سے اس پہ کتنا زبردست کام ہوا گیا ہے ہاتھوں سے آپ کوئی بھی دیکھیں گے اب یہ اسی گلی میں میں آگے آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک گھر پھر یہ گھر تقریباً کچھ گھر تو ایسے ہیں جو ابھی بند پڑے ہیں جن کی حالت بہت زیادہ ایسی ہے کام اگر دیکھا جائے تو آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ فوکس کریں گے دیکھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یار واقعہ میں یہ بہت پرانا گاؤں ہیں بہت پرانا گاؤں ہیں اس پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ دیکھ لیں ایک گیلری نمہ بنی بیا اوپر سے وہ راستہ تھا گیلی کی اوپر سے راستہ ہے اور یہ یہ ہمارا گھر ہے ننحال بھی کہہ سکتے ہیں ایک گھر دوسرا ہے وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا یہ ایک گھر ہے جو میری نانی امہ کا بہت پرانا گھر ہے یہ بھی اس کے دروازوں کو اس کی چھت سے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں پورے مکھٹ کا یہ بھی آپ کو چھت سے ویو دکھا رہا ہوں یہ گھر ہے ایسے پہاڑی پہ بنے میں جیسے ایسے آہستہ 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 اوپر آتے جا رہے ہیں وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے وہ دریسند ہے ساتھ میں ہی یہ باغات بنے میں یہ ایک چھوٹا سا ایک پانی اسے ہم اپنی زبان میں تو کچھ اور بولتے ہیں لیکن یہ بڑی مسجد ہے یہاں کی جامعہ مسجد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے مکھٹ کا ایک آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سامنے پہاڑ ہے اس پہ ایزی لی ہم لوگ ابھی بچپن تک تو وہاں ایزی لی جاتے تھے کہلتے تھے کافی مزا آتا تھا گرمیوں میں تو یہ پانی کی جو جگہ ہے یہ بہت اوپر تک چلی آتی ہے بہت زیادہ یہ جو آپ کو یہاں نظر آلی ہے مسجد کے اس طرف سر آپ جب یہاں پہ آیا تو یہ پوری مسجد جو ہے یہ ڈوب گئی تھی بالکل پانی میں ڈوب گئی تھی اس وقت کی صورتحال کچھ اس طرح کی بھی تھی لیکن ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی صورتحال یہاں پہ یہ جو باہر سے آپ کو میں نے گھر دکھایا تھا یہ میں آپ کو اب بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ تو چلنا بھی بہت نقصان ہے چھتیں بہت زیادہ کمزور ہوئی ہیں یہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا یہ کافی زیادہ پرانا گھر ہے اس طرح یہ پہاڑی کی اوپر گھر بنے میں ایسے سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح اوپر جاتے رہتے ہیں اس طرف سے نیچے کی طرف ایسے اتر جائیں گے یہ ہمارے علاقے کی مشہور ایک ٹرڈیشنل انہیں کہا جاتا ہے بڑیاں اس وقت یہ خوشک ہو رہی ہیں دوپ میں انہیں خوشک کر کے پھر سالن میں استعمال کیا جاتا ہے یہ چھت ہے بہت برانی یہاں بچون میں کھیلیں بہت تائم ہمارا گزرا اور یہ خالہ جی نے جناب بہترین اچار تیار کیا ہے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یا نہیں اوہو زبردست یہ ہے وہ مسجد جو آپ کو اوپر سے نظر آ رہی تھی ایک اس کا راستہ وہاں سے ہے باہر جو میں ان کے لئے ہے روڈ ہے اور ایک یہ یہاں سے اس کا ویو صرف آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کتنا پیارا ویو ہے اس کا یہاں سے جناب اور ایک سیڑھیاں یہاں سے آ رہی ہیں جو یہاں اوپر آپ یہاں سے بھی اس راستے کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یہاں پہ اس ویو کے ساتھ ہماری بہت سے ایسی یادیں ہیں بہت سے ایسی پکچرز ہیں جو عید کی دنوں میں عید یہاں پڑھ کے تو یہاں پہ ہم لوگ نے پکچرز بنائیں ویڈیوز بنائیں یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا گھر تایبو یہاں پہ رہتے تھے یہ جاوریمان میرے کزن یہ نیچے عویس عبداللہ یاسر بھائی یہ ان کا گھر یہ ابھی تو ان میں سے صرف عویس ہی ہے یہاں پہ کزن میں سے ان سے بھی ملاقات آپ کی کروائیں گے یہ پھر سے گلیوں میں ساز کی حالت بہت زیادہ خلاف ہوئی بھی ہے کیونکہ ساری یہاں پہ سڑھائیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں آکے پھر جوانی دکھانی پڑتی ہے یہ میں بہت ترمی بات یہ دیکھ رہا ہوں یہ تو گھر تھا پھر اسے گراتی آگیا ہے یہ گر گیا ہے پوچھا نہیں یہ اسی طرح پتھروں کی بنیوی کے لیے ابھی تو یہ پرانی ہو گئی ظاہری سی بات نہیں تو جب کچھ ترمی پہلے ہمارے بچپنگ میں تو یہ ٹھیک ہوتی تھی اب ظاہری سی بات ہے وقت گزر رہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ یہاں سے بازار شروع ہے یہ آپ کے لیفٹ پہ مسجد ہے یہ کسی کا خالی یہ بازار کی یہ دکان ہے سلام علیکم اب یہ اس دور میں بھی یہ دیکھیں اس طرح کے اس کے دروازے لگے ہیں اس طرح کھلتے ہیں کوشش کروں کو دکھانے کی یہ اوپر فلور مل یہ ہے محمد صاحب ابھی یہ اس وقت ٹائم ہو رہا ہے تقیبن چار بجے کے قریب اور چار بجے یہاں کا جو بازار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بند ہوا دکانیں ابھی بھی بلکل بند ہیں یہ یہاں پہ کاروبار ہے بزنس ہے جہاں دکانیں بلکل بند ہیں یہ جو اوپر سے آپ کو ویو دکھایا تھا وہ گراؤن کا وہ سامنے مسجد ہے تو یہاں سے نیچے آپ کو محسوس ہو رہا ہوں کہ یہ پہاڑوں کی اوپر اس طرح پرانے مقتوں کے گھر بنے ہیں کافی یہ یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ رہا فٹبال ابھی بھی لڑکے شام میں کھیلتے ہیں تو آپ کو وہ بھی دکھایا جائے گا خیر کافی اچھا ہے یہ دریہ کی طرف نیچے جاتے ہوئے راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے تو کافی آسان ہے میرے حال میں تو اوہو کیا زبرزرس ویو پہت نہیں کتنے کتنے سال پرانے یہ درخت لگے ہوئے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے دریہ کا بہترین منظر آپ کو اور بھی دکھایا جائے گا خیر یہ کنانے وقتوں کا یہ بنے میں ابھی تو خیر بہت مشکل ہے یہ نماز کیلئے ایک جگہ بنائی انہوں نے اور وہ دیکھیں جناب کشتیاں کھڑی ہی ہیں وہ nog فیمبلیز کھڑی ہی ہیں جناب پکچرز بن رہی ہیں یہ ابھی تو دریہ کافی کافی زیادہ اترا رہا ہے جس کی وجہ سے نیچے ہے تو پانی کی جو سطح ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں تک پانی کی سطح ہوتی ہے یہ دریسند ہے یہ یہاں پہ نماز کیلئے جگہ بنی ہوئی ہے ایسے بہترین ایک وہ جگہ ہے یہ مختلف ان کے نام ہے کہ ہر محلے کا ایک الگ سے ایک وہ ہے نام ہے کہ اس کی نہانے کے لیے گرمیوں کے لیے تو خیر الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے لیکن آگے چلتے ہیں میرے ایک دوست ہے توحید وہ انتظار کر رہے ہیں اس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وہ فشنگ کا ماسٹر ہے آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں یہ فدا بھائی ہے جی ابھی تک بھی انہوں نے دے دیکھیں ریڈیو ہاتھ میں اٹھایا ہے اور اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی بکرییاں یہ فدا سب کوئی سے سگنل بھی آنے کوئی نہیں آنے آواز آنی پہی آئے وہاں زوردس ایجناب ایک بھائی جن ملے نسان سوڑنا کے وی جی بڑا جی ملک رئیس ملک رئیس صاحب ان اپنے علاقے نہیں آنے انسانت بکھینے ہیں جناب اندر آو یہ کتش ہوتے بھی ہیں ان کو مسلہ تو نا ہو سی جی رئیس صاحب اچھا 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 یہ بڑی زبردست جناب فصل ہے اچھا یہ سرسو ہوئے جی ہوا جی ماشاءاللہ بہترین بہت زبردست اچھا اچھا یہ گندم لگی بھی ہے جی اچھا 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 یہ تو بڑا بہترین ویو ہے جی مہتا یہ خجوریاں لگی ہیں جی اچھا یہ جناب یہ یہ خجوریاں ہیں اس میں ہر قسم کی خجوریاں لال پیلی اچھا بڑی زبردست خجوریاں ہوتی ہیں اس میں ماشاءاللہ اچھا 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 اس کے بعد یہ گندم لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کے جو پانی لگتا ہے یہ پانی جا رہا ہے یہ نین سے قدرتی پانی چشم آگا اچھا ایوی آنو اکسان جناب آہو جی آہو بکھینے ہیں تو سو سالو جی رئی صاحب نے پیچھے پیچھے بہتنے ہیں جی رئی صاحب کوئی بدخہ بھی رکھیے میں ہوتا ہے ایک بدخہ بھی نظر آئی ہے جناب بچے تو بیٹھیتے ہیں جگہ دارا باہر پھر جاتے ہیں اچھا 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 ماشاءاللہ بڑا زبردست ہوئی جناب booming آہو اچھا 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 شکے اچھا 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 weekly اچھا اچھا چھے اچھا بعد تو سی ی broken اسے gagn Have you ever tried پانی جب ایسا پانی یہ پانی لگی ہے تو دس از بار ہیں جب ہیماری ایسا پانی لگا می کنیم ہے در ایسا بغیر کیسی سولر اور موٹر میں بھی پانی تو چاہیے بانی سے زبردست پانی جب یہ پانی بے نکلنے پر ہے یہی پانی جب ایک اوگر انا بھانی جس تھنڈا ہوگی ہے اچھا پانی کوئی جس اچھے بھی سوڈا ہے راکھا جناب ہی تو بلکل گرم پانی ہے جی اس ناں سے کیا کیا ہی سیکھتے ہیں بہترین نہیں سبہ یہ ہوئے ہیں اچھا یہ تلا بنایا ہے ہے اچھا 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 نمتا تلا بنایا ہے اچھا اسے چھوڑا بنایا ہے ڈیمپ چھوٹا جہے بنایا ہے چھوڑا جے بنایا ہے بس اپنے شوگالواست ہے اچھا 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 بہترین جناب ہی سلا رحلت کرنے میں یہاں اپنے کا شükریہاشاہاللہ ریہ صاحب Particularہ نے اس نبیل میں سے کیوں انہیں کی جائر micro paludii ایک ہے باش تم ریہ صاحب میں نے آپ مشکل کو تکارے کیا رجی اگری طرق طرح پرک شکول کیے نہیں جب خarستی جگہ ویچها کی اپنے جان گیتے ہیں ثانی سال شھ لیکن میں اس잖아요 اچھا 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 بس اپنا ایک ٹیم پاس کانے با سکتا ہے بہت اچھی گالے ریشاہ اور بہت زبردست جگہ بڑھائینا نا جی بہت اعلیٰ ایک شوگا جار دوست آب ہے میں بیٹھوں بہت بہت زبردست جی ایک محول پلیڈ لائی ہے جی تھی اپنا دیرہ آنگر ساتھ توچھ رکھا ہے صرف ایتھے محول بڑھائی جی آؤ انگیٹھی لائی ہے دوست ہے بابا واسطے جناب سارا کچھ اٹھے رکھا بہا جی اچھا ساتھ و سمان سارا جناب رکھا انگیٹھی لائی بیراتی آگ بابا جی اچھا جناب انگیٹھی اور کمرہ بلکل گرم چل بائیں لگیں پیئیں جناب بسترے پہن رئیس صاحب دوستی آئی ہے یہ آلے بندے لگنے پہن ماشاءاللہ اور یہ تا کافی زبردست جنگل ایج واقعہ منگا لے جی اور یہ ویو بڑا زبردست ہے جی بہت ہی آلہ ماشاءاللہ اچھا رئیس صاحب بڑی خوشی ہوئی ہے سارا ملاقات کر کے جناب بہت خوشی ہوئی ہے بہت مربانی جناب بہت شکریہ جی ابھی آپ کو یہاں پہ ایک مندر ہے وہ دکھاتے ہیں بہت پرانا ہے یہ دیکھیں یہ کافی پرانی جگہ ہے اب تو یہ سائیڈوں پہ کوئی تعمیر ہو گئی ہے جس کے وجہ سے خیر یہ مندر بہت پرانا بناوا ہے وہ ہندووں کے دور کا مندر بناوا ہے یہاں پہ خیر ابھی تو کوئی عبادت وغیرہ الحمدللہ نہیں ہوتی ابھی تو ویسے ہی ایک تریڈیشنل ہے بس انہوں نے بھی گرایا نہیں اندر تو کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ یہ ایک بڑی زبردست آپ دیکھیں کتنا قدیمی شہر ہے مکھڑ کہ ابھی تک یہ یہاں پہ موجود ہے اچھا یہ مندر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک راستہ جا رہا ہے خیر یہ راستہ پہلے تو بہت کلیر تھا بھی پتھر وغیرہ سائیڈوں پہ آگئے ہیں یہی راستہ نیچے دریہ پہ جا رہا ہے یہ تو خیر باد میں بنا اس کو پکا بنایا انہوں نے تجارت کیلئے کیونکہ یہ سامنے جو ہے وہ کے پی کے ہے تو دریہ کے اس سائیڈ پہ پنجاب ہے اور اس سائیڈ پہ کے پی کے ہے یہ ہم جہاں پہ کھڑے میں ہیں مکھڑ اصل میں زلہ اٹک میں آتا ہے تو یہ دریہ کا کنارہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر مندر کے اندر آپ کو لے کے جاتے ہیں کافی اس کی خاصتہ حالت ہے لیکن تعمیر اگر دیکھی جائے تو زبردست تعمیر ہے یہ اتنا پرانا وہ اوپر دیکھیں کتنا اچھے دریگے سے زبردست یہ تو بہت سی چیزیں لکھی میں ہیں اور یہ پھر یہاں سے دریہ کا بیو ہے ہم نے سونا یہ ایسا کہ یہاں سے بھی راستہ نیچے بناواتا جس سے دریہ کے نچے سے یہی سہی دریہ پہ سیڈیاں سے بھی راستہ بناواتا تو یہ ساتھوں کوئید بھائی پہنے وہ بھی کیا کرنے جا رہے ہیں اچھا چھا ہیوں دیکھنے جا رہے ہیں موسیقی